بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکانا محمد ابا احد رجالکم سلوات بلندوہ شکر راتے محترم دعا ہے کہ مالک کائنات آپ تمام شیعہ سننی بھائیوں کو عباد و شاد رکھیں اور آپ اس میں اتفاعت محبت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور جو ہمارا ملک چاہتا ہے اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مجھے اطاف فرمائیں عزت محترم آج کل بڑا جدید دور ہے ہر چیز کی بڑی تیزی ہے میرے نبی اس دور میں تشریف لائے تھے وہ جہالت کا دور تھا وہ دور اور آج کا دور انہیں اس کا موازنہ کیا جائے تو آج کا دور بہت بہتر ہے وہ جہالت کا دور تھا بربریت کا دور تھا ہر قسم کی فہاشیت دور میں موزید تھی سلوار پڑے جے کریں مجھے اٹھ آپ جہلت میں موزید تھی ہیک ٹی نظر ہیتی بڑا مرلہ امتlining ہمارا فونا called اللہ میرے نبی نے لوگوں کو انسانیت کا قصد بتائی اور بتایا کہ انسانیت کا مقام کیا ہے آج کے دور کے وسائل اور اس دور کے وسائل اگر ان کو اکٹھا کیا جائے اور آج جتنے علماء ہیں چاہے وہ جس مرضی ہے مرد میں فکر سے رہے تلک رکھتے ہو ان کو اکٹھا کیا جائے ان کی تبلیغ اور ختمی مرد مرد کی تبلیغ اس کا معازنہ کیا جائے تو آج کے علماء کا یہ مل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو کافر کیا لیکن جس دور میں میرے نبی تشریف لائے تھے وہ جہالت کا دور تھا اور آپ نے انسانیت کا اتنا عظیم درس کیا کہ انسان کو نیچے سے اٹھا کر بلندیوں پہ بٹھا دیا میں مشہل دیتا ہوں پھر اور آسان ہو جائے گا نام ہے حضرت بلال ذات کے ہیں حبشی پیشے کے اعتبار سے ہیں غلام یعنی اتنے پست کو اٹھایا اور اٹھا کے موزن رسول بنا دیا مالکہ بلندہ شہرت اتنے پست کو اٹھا کے موزن رسول بنا دیا اب غلام پتہ کسے کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے آقا کا فرما بردار رہے جو جو کام کرے وہی کرے جو آقا چاہے جو پوری زندگی اپنے آقا کا موت آئی تھا نبی نے پوری قوم کو اس کا موتاج کر دیا کہ یہ اعزام دے اور وہ نماز پڑھنے جائیں اتنا انسانیت کو بلند کیا میرے نبی نے کیونکہ انسانیت کا درست دیا میرے نبی نے اور آج بھی ہم جب بھی کسی کو اپنا رہنما مانتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے یہ بیٹا کس کا ہے مثلا موجودہ صدر ممنون حسین جو ہے ممنون حسین جب تک صدر نہیں تھے کوئی نہیں جانتا تھا کس باپ کے بیٹے ہیں ان کی ماں گون ہے کیسے ہی صدر بنے ہر کسی کو پتا چل گیا کہ فلاں باپ کے بیٹے ہیں فلاں ماں کے بیٹے ہیں میں کہتا ہوں صدر تو یہ ہے ماں باپ کا کیا کرنا ہے توجہ رہے میری طرف آپ کی ماں باپ کا کیا کرنا ہے تو علماء اخلاق میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کا ماضی اس کے والدین ہے ہم جب بھی کسی کو رہنما بانتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس کی ماں گون ہے اس کا باپ کون ہے وہ میرے نبی کی شان سننا چاہتے ہو تو سنو میرا نبی کا ماضی ہے حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے ماضی کا نام ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم میرے نبی کے ماضی کا نام ہے حضرت عبد المطلب علیہ وسلم میرے نبی کے ماضی کا نام ہے حضرت حاشم علیہ وسلم نام آمنہ ہے لوگ کے دکل معنی پڑھا تھا کہتے کلمہ نہیں پڑھا میں کہتے تو پورا دین اسلام دو ناموں کے اندر بند ہے باپ کا نام ہے عبداللہ ماں کا نام ہے آمنا اب میں اس کی تشریح پہ روک جاؤ پھر میں نے اپنے ساخنہ کو خطیب ہو یہ تو سامنے نہیں بولنا تو میرے ناگہیں بولنا ہے مالکہ آپ کو بہت شاد رکھیں جیسے خیر عطا فرمائے آپ کو ماں کا نام آمنا باپ کا نام عبداللہ پورا دین اسلام ان دو ناموں کے اندر ہے کہ اللہ کے بندے بندے وہ آمن میں آجاؤ گے مالکہ آپ کو بادشاہ رکھیں مالکہ آپ کو بادشاہ رکھیں ان دو ناموں کا یہ کمال ہے وہ تمہیں کیا پتا آمنا کسے کہتے ہیں اللہ کائنات کی سب سے کھیمتی عوانت اتار کے جس کی گود میں رکھے اسے ہی تو آمنا کہتے ہیں وہیں تو آمنا ہے اب ہر بندے کا ماضی جو ہے اس کے والدین ہیں تو جب ماضی والدین ہیں تو مستقبل کون ہے سوال میرا کہاں نے کہاں رہا ہے جب ہر بندے کا ماضی اس کے والدین ہیں تو مستقبل کون ہے ہر بندے کا مستقبل ہے اس کی اولاد کیا ہے اولاد اور جو بندہ اپنے مستقبل کی پروہ نہ کریں وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہوتا اسے بندہ کہتے ہی نہیں میں کہہ تو اپنی اولاد دو کتابیں دو کہ وہ پڑھیں اور جہاں علم آ جائے وہاں لی آ جاتے ہیں حالت آپ کو بہت اشار رکھیں خیرتہ فرمائے جہاں علم آ جائے وہاں مولا خود آ جاتے ہیں اب اولاد ہے مستقبل تو میرا تمام حاضرین سے شیعہ سنی بھائیوں سے سوال ہے کہ نبی کا مستقبل کون ہے مولا کبزہ خیرتہ فرمائے مولا دو نے بہت اشار رکھیں کون ہے میرے نبی کا مستقبل جب علماء احلاق نے یہ لکھا ہے کہ اولاد مستقبل ہے جب میرے نبی کی اولاد کا انتقال ہو گیا کسی فعات پہ غمگی نہ ہونے والے مستقبل جب بیٹے کا انتقال ہو گیا امت نے آ کے تحنا دیا لوگوں نے تحنا دیا کہ ابتر ہے جب یہ ابتر کا تحنا دیا میرے نبی پریشان ہوئے صحابہ برداشتی نہ کر سکے اپنے بیٹے اٹھائے اور لاک نبی کی دور میں رکھ دیئے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں یہ ہمارے نہیں یہ آپ کے ہیں جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ صحابہ اپنے بیٹے لاک نبی کو دے رہے ہیں خبردار تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے محمد کسی کا باپ نہیں ہے محمد تم کون ہوتے ہو محمد کو اپنا باپ کہنے والے تمہاری جن سور ہے مصطفیٰ کی جن سور ہے تمہاری حسیت اور ہے مصطفیٰ کی حسیت اور ہے اگر اس پر ایمان لانا چاہتے ہو تو رشتہ داری جوڑ کے نہ لاؤ بلکہ صرف میرا رسول سمجھ کے لاؤ کیونکہ مصطفیٰ ہے اس صرف میرا رسول پہلے فرمایا کہ محمد تمہارا باپ نہیں پھر فرمایا اس کی پیویاں تمہاری بائیں ہیں میں نے آپ کو حسینیت اور یزیدیت پہ لے کے جانا تردودہ جن نہ سننا ہے مولنے ہی پڑھیں تردودہ جن نہ سننا ہے مولنے ہی پڑھیں تردودہ چک کرنی میں ہوتے چھار دینا پہلے فرما رہا ہے محمد تمہارے باپ نہیں پھر فرما رہا ہے اس کی پیویاں تمہاری مائیں ہیں ہم نے آئے تک باپ اسے سمجھا تھا جس کی بیوی ماں ہو وہاں فرما رہا ہے کہ وہ ماں ہیں وہ باپ نہیں ہے تو پتا کیسے چلے کہ وہ تو ماں ہے یہ باپ نہیں پھر کیا ہے کیوں ماں کہا نہیں ارز کرنا ہے کیوں ماں کہا کیونکہ اللہ یہ جانتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہونا اس کا ہو جائے انتقال لوگ سیاسی طور پر اس کی بیوی اسے شانتی کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں میرے مالک نے فرما دیا وہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں صرف نکاح کے لیے ماں کہا میں پھر کہہ رہا ہوں صرف نکاح کے لیے ماں کہا کہ جیسے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے ایسے زوجہ رسول سے نکاح کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے اگر وہ حقیقی ماں بن گئی تھی نبی کے عقد میں آنے کے بعد تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر جن کی ماں تھی جن بھائیوں کی بہنیں تھی وہاں کیا ہوا ہے وہ جب نبی کے گھار گئیں تو کسی بھائی کی بہن بھی تھی کسی باپ کی بیٹی بھی تھی کیا پھر ان کی بھی ماں بن گئی نہیں ان کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور دوسری دلیل دے رہا ہوں دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے پردہ نہ کرے ادھر کردارِ رسول موجود ہیں ازواج کو روکا جا رہا ہے امت سے پردہ کرو مالا بللہ خیرتہ فرمائے روکا جا رہا ہے پردہ کرو میں کہتا ہوں جب ساری اولاد ہے پردہ کس سے مالا بللہ خیرتہ فرمائے مولادان آباد اشار رکھیں صرف نکاح کے لیے ماں کہا جیسے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے ایسے زوجہ رسول سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے ماں سے نکاح کی خواہش کرنے والا حرام زادہ ہے ایسے ماں کو نکاح کے لیے خط لکھنے والا میرے سننے شیعہ بھائیو آئے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو تو پتا ہی نہیں تھا کربلا میں ہو کیا رہا ہے حلاب کرے اس میڈیا کا اس نے بڑا وقت کام کیا وہ بات ہم نہیں کہتے ہیں اس نے کہہ ڈالی وہ بھی محطہ صدیلی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یزید زندگی میں نارس لیے ہوا دو گناہوں کا انتقاب ہوا پہلا کام قتل حسین دوسرا کام باپ کی موجودگی میں ام المومنین کو خط لکھا میرے ساتھ نکاح کر لے جو نکاح کی خواہش کرے وہ بھی حرام زادہ ہے ہمارا یہ قیام جو ہے ہمارا اس وقت چوک میں بیٹھ جانا یہ صرف ایک ہی دلیل ہے کہ ہم حسینی ہیں اور یزید کے خلاف ہیں ہمارا اس قیام کا کوئی مقصد نہیں نہ ہم کسی سننی کے خلاف ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ایک جسم ہے دو جانے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں ہی نہیں ہمارے بھائیوں نے وہ کام کیے جو ہم ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ وہ کہہ جالا اگلے دن ایک میڈیا میں نے دیکھا ایک عالم فرما رہے تھے کہ یزید کو رضی اللہ کہہ کہ بچانے کی کوشش نہ کرو بچانے کی کوشش نہ کرو یہ تو وہ ہے کہ جس میں مسجد نبو میں گھوڑے بنوا دیئے تھے ایک ہزار عورت مدینہ کی حاملہ ہوئی بغیر نکاح کے پوچھ لینا علماء سے جاتے یہ کس کا کارنامہ تھا پھر بیت اللہ پہ آگ پھینٹی گئی خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا وہاں لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دی یہ کس کا کارنامہ ہے بچاؤ یزید کو اللہ کے بارگاہ میں کیسے بچاؤ گے فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ تمہارا باپ نہیں اس کی زوجہ تمہاری ماں ہے پہلے فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا باپ نہیں پھر حکم ہو رہا ہے فکلتالو نا دو اپنا نا باپنا کم اے میرا حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیگے لاؤ ہم اپنے بیگے لاتے ہیں تاکہ دنیا والا کو یہ پتہ چل جائے کہ آج میدان مباحلہ میں جو نبی کے بیگے بن کے جائیں ان کی جنسہ مصطفہ کی جنس ہے ملتاقہ اور پھر آئے بڑھ جانا ہے جب ختمی مرتبت میدان ممالا میں تشریف لے گئے تو کن کو لے کے گئے جو صادق تھے نہ لفظیں بدلو صادق نہیں بنتا جو صدیق تھے وہ یہ اتراز نہیں کسی پہ میں کر رہا صادق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق گواہی دے اسے کہتے ہیں صادق مثلا کوئی وہاں سے داخل ہو رش دیکھے پجھے کیا ہو رہا ہے وہاں سے کوئی بتائے مجلس ہو رہی ہے شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے واقعے کے مطابق گواہی اسے کہتے ہیں صادق اور صدیق صادق سے پلند بردوا ہے صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گواہی دے اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے ہیں ملات اور ملاتے شاہ رکھے آپ اللہ خیالت آپ میں جو کہتے ہیں وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں اب میں نے واقعات میں جانا ہی نہیں سیدانے کپڑے دیئے نہیں تھے یہی ایک ہی واقعہ باگے بڑھ جانا ہے کپڑے دیئے نہیں تھے کوئی روائے ثابت ہی نہیں کرتی اس نیم نے آتا اممہ صبح عید ہے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں سیدانا فرماتی ہے آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں ملات کو بہت اشاد رکھیں ملات کو بہت اشاد رکھیں ارمادیات درزی کے پاس ہے دیئے نہیں تھے آوازِ قدر میں جبرائیل فار انجاؤ اچھا یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں درزی نہیں باکہ مشین دکھی رکھیں دلوتے ہیں سلائی نہیں کرتے جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کے شردار ہیں اور فرشتہ جھوٹ بھی نہیں گولتا ہاں ہاں فرشتہ جھوٹ نہیں گولتا تو پھر وجہ کیا ہے درزی بھی کم آتا کہا آنا خیاط الحسنین رسول اللہ یہ کیوں فرمایا کہ کہ آنا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں وجہ صرف اتنی ہے کہ جب چلا تھا تو جبرائیل تھا سیدہ کے کہنے کا یہ اثر تھا کہ درزہرہ پہ پہنچا درزی بن گیا تھا یہ ہے صدیق انہیں کہتے ہیں صدیق اب ختمی مرتبت لے کے آگئے میدان روح احلا میں کتنے تھے پانچ کتنے تھے پانچ تن پاک انہیں لے کے آگئے اگلی کے ساتھ امام حسن کود میں امام حسین پیچھے سیدہ ان کے پیچھے مولا علی یعنی ختمی مرتبت اپنی مکمل خوج لے کے چلے اب پہنچ گیا نہ زیادہ لمبا نہ کروش جب پہنچ گیا میدان میں اور حسین علیہ السلام کو خود اٹھا رکھا تھا حالانکہ دودھ بیٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے میرا بیدار مجمع ماں اٹھائے ہوتی ہے بچے کو رسولِ خدا نے کیا اٹھا لیا اس کی وجہ صرف اتنی ہے آپ کسی کو دعوت نامہ بھیجے شادی کا کار بھیجے اس کے دودھ بیٹے بچے کو حالا کار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا آنا بھی اس کا نہ آنا بھی وہ ماں کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے وہ نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے اگر سیدہ نے اٹھایا ہوتا لوگوں نے کہنا تھا دودھ بیٹا بچہ تھا ماں کی وجہ سے آ گیا خدمیہ مرتبت نے گوہت میں اٹھا کے بتایا ماں کی وجہ سے نہیں آیا اللہ نے بلایا ہاتھ کو خدمیہ بیٹا بھیجے اس کا شماarson توجہ ہے جی میرے طرف یہ ہے وہ حسین جو میرے نبی کا مستقبل ہے نبی کا مستقبل بن کے گئے میدان میں تاکہ حسین تم بھی دیکھ لو کل کو تُو نے بھی میدان میں جانا ہے دیکھ لو میدان میں کن کن ساتھیوں کی ضرور پڑتی ہے اب نا کی جگہ علیہ کبھر علیہ سکر نشا کی جگہ زینب و کلسون انفروسانہ کی جگہ عباس بس آپ کی ذہتے تمام کر دیمونے ضروری نہیں ہوتا گھنٹا پڑھا جائے مقصد ہے پیغرام دینا وہ آپ تک پہنچ گیا ہے ازادارو آج آپ یہاں جمع ہیں صرف آپ نہیں آئے جب اعلان ہوا نا کہ مجلس ہونے لگی ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے تین ہستیاں آ گئی تھی مردوں میں شید سجاد اور پردے میں جناب زینب جناب شکینہ پچار اور جناب شیدہ پہنچ گئی تھی اور ہر رونے والے کا شکریہ آدھا کر رہی ہے آپ کوشش کرتے ہیں مذاکر پڑھ رہا ہو آگے جا کے بیٹھے لیکن میرے مولا آگے نہیں بیٹھتے وہاں بیٹھتے ہیں جہاں سے مومن داخل ہوتے ہیں اور جب سن کے مومنین باہر نگلتے ہیں ہر جانے والے کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کوئی رو سکے تب کوئی نہ رو سکے تب ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ازادارو یہ بڑی عزیب عبادت ہے جو آپ کا رہے ہیں ختمی مرتبت نے دعا دی تھی کہ ماتمیوں تم بھی بکشے ہوئے ہو تمہاری اولاد بکشی ہوئی ہے ان کی اولاد بھی بکشی ہوئی ہے یہ ماتم معمول نہیں عبادت نہیں اس کا بڑا عجر ہے اس کا بڑا ثواب ہے بس ارادارو اتنا کہتا ہوں جب شہید ہو گئے نا میرے مولا چاہیے یہ تھا کہ شہادت کے بعد بی بیو کو واپس مدینہ پہنچا دیتے ہیں لیکن ہم روتے ہی اس لیے ہیں جب مولا شہید ہو گئے نا اعلان ہوا لوٹو تبرکات علی و بطل لے چلو قیدی بنا کے آنے رشول کو عزادروں جب کمینے چلے نا خیام حسینی کی طرف جناب زینف ہماتی اممہ جا ساری بی بیو کو ملا کے لیا عزادروں جب ساری بی بی آگئیں درمیان میں کھڑے ہو گئے علی کی بیٹی فرماتے ہیں بی بیو ہمارا دشمن شریف نہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کنات سے باہر پھینک دو ہو سکتا ہے ہمارا پردہ بچ جائے عزادر جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے کنات سے باہر پھینکا تھوڑی دیر گزری تھی یا بی بی کی نظر پڑھی علی اسنر کی ماں ہے ایک چھوٹی سی گچھری سینے سے لگائے ہوئے ہیں بی بی فرماتیوں سے باہر تھے ہمارا دشمن شریف میں عزادروں بی بی نے پہلے گچھری کو چوما پھر آنکھوں سے لگایا عمید گتب میں دیکھ رہا تھا ایک گچھری کنات سے باہر گری اور گتک ساجن دوڑ کے گیا اس نے جا کے گچھری کو اٹھایا اور دور جا کے اس نے گچھری کو کھولا اور گچھری کے مال کو دیکھ اس نے رونا شروع کر دی عمید گتب اس کے قریب گیا میں نے جا کہا کمی نہ نورتے بھی ہو روتے بھی ہو گتب میں نہ نورتا کوئی اور نورتے لے گتا روتا اس لیے ہوں اس گچھری میں چھو ماہ کے بچے کے قربے کے علاوہ کوئی جین نہ دیں عجروں کو اللہ سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دے آپ کو عزادروں جل گئے غیاب حسینی ہو گئی بیبیاں قید اور بیبیاں محملوں پر شوار ہو گئے محمل ہی کہوں گا جب بیبیاں محملوں پر شوار ہوئی نہ اور کمینوں نے وہاں سے گزارا جہاں میرے مولا حسین کا لاشا تھا عجروں کو محمل اللہ عزادروں جب وہ محمل گزرانا جس پر آقازادی شوار تھی بیبی نے دیکھ لیا کہ یہ پتھروں کا دھیر نہیں میرا بھائی ہے عزادرہ بیبی نے اوٹ کے بیشنے کا انتظار نہیں کیا علامہ فرمت ہے بیبی اس طرح گری جیسا بغیر بعضوں کے عباس گرا تھا عجروں کو محمل اللہ بس عزادروں میں نے آپ کی شان کرنی ہے ماتنیوں کی غنیر دنوں کی بیبی آگئی بھائی کے لاشے پہ اب ہاتھوں تھے بندے ہوئے بندے ہوئے ہاتھوں سے بیبی نے لاش سے پتھروں کو ہٹایا جب پتھروں کو ہٹا لیا نا نیچے بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیکھیں بیبی فرماتے ہیں بھائیہ میں آگئی ہوں بھائیہ جاغ میں آگئی ہوں عزادرہ بیبی بھائی کے لاشے سے اس وقت تک نہیں اٹھی جب تک بیبی کی پوشت خون سے سوڑک نہیں ہو گئی بیبیوں کو پھر محملوں پہ سوار کیا گیا میرے بالاں نے جناب سکینہ کو اٹھا کے وہ پھر کی جھولی میں بٹھانے کا ارادہ کیا کمینہ کہتا ہے نہیں سجاد سکینہ علاق اوٹ پہ سوار ہوگی اب دل دوہ مجھے معاف کرتے نا امام فرماتا ہے کمینہ اوٹ دیکھ میری بہن دیکھ کمینہ کہتا ہے نہیں سجاد علاق اوٹ پہ سوار ہوگی عزادرہ اوٹ بٹھایا گیا جناب سکینہ کو اوٹ اوپر بٹھایا گیا اوٹ کھڑا ہوا سکینہ گر پڑھی پھر اوٹ بٹھایا جناب سکینہ پھر گرے جب دوسری مرتبہ کے رہنا امام روہ کے فرماتے ہیں وہ میری بہن کی عمر دیکھ اپنا اوٹ دیکھ کمینہ کہتا ہے نہیں سجاد علاق اوٹ پہ جائے گی اب دل دوہ مجھے معاف کرتے نا عزادرہ اوٹ بٹھایا گیا اوٹ پہ جناب سکینہ کو لٹھایا گیا کمینہ نے رسلے کے اوٹا سکینہ کو اکٹھا بن لیا عزادرہ اب یہ اوٹ چلتا سکینہ رہا کے کہتا ہے بھئیہ میں مر جاؤں گی بھئیہ میں مر جاؤں گی بی بی آ گئی کفا کے بازار میں جب بی بی پہنچ گئی نا دعا مانگا کرو جب بھی اجڑ جائے نا اسے کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے بی بی جب اجڑ گئی آ گئی نا ایک گھر کے نیچے سے گزری سیدانیا چھت کے اوپر ایک بی بی کھڑی تھی اس نے دیکھ کے پوچھا کیدر یہ کاؤن بچی ہے جس کے کانوں سے کھون بے رہا ہے جس کے رکھ سار زخمی ہے اور یہ کیا اسے پیاس لگی ہوئی ہے اس وقت بی بی فرما دے جب سے اس کا بابا گیا ہے نا اس نے کھایا پیا کچھ نہیں یہ فوراں نیچے اتری گھر سے پانی بھی لیا روٹی بھی لی لے کے بازار میں آ گئی جب یہ لے کے آئی نا پانی اور کھانا اور آ جاتی ہے کیدر یہ لے بچی کو دے بی بی رو کے فرما جہاں سکینہ یہ صدقہ ہے صدقہ ہم سیدوں پہ حرام ہے عزادہ میں کہتا صدقہ نہیں ہے میں اجڑت لینا چاہتی ہوں آپ نے فرما کیا اجڑت لینا چاہتی ہوں کہتا سیف میرے لیے دعا کرے آپ پہلے دعا جیسے بچی یہ اجڑی ہے ایسے میری اولاد نہ اجڑے جناب سکینہ نے آمین فرمایا کہاں دوسری دعا یہ کرے کہ مجھے مدینہ جانے کا موقع ملیا ہے بی بی فرما تے مدینہ میں جا کے کیا کرے گی کہتا وہاں میرے سردار رہتے ہیں آج لوگوں مالاللہ بی بی نے تھوڑے سے بال ہٹا کے دیکھا تو امہ حبیبہ کھری تھے بی بی فرما تے تیری وہاں گام رہتی ہے جسے ملنا جانا جاتی ہو کہتا ہے میری استاد رہتی ہے جب وہ یہاں اچھے نا میں نے ان سے قرآن بڑھا تھا بی بی فرما تے اگر تیری استاد تجھے یہاں مل جائے کیا پہچان جائے گی کہتا ہے تُو قیدن نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی کہاں یہ شرابیوں کا حجوب کہاں میری مغدونہ بی بی نے فوراً بالا تو پیشے کیا پیشے کر کے فرما تے امہ حبیبہ پہچان میں زینب آگئی ہوں خوشتی ہے تُو زینب آگیا پاس کہاں گیا حسین کہاں گیا نیدے سی آوازا ہی میں یہاں ہوں کونے کی کرتان سی آوازا ہی میں حبیبہ میں یہاں ہوں ماتونے ہوچ ہیں ماتونے ہوچ ہیں ماتونے ہوچ ہیں ماتونے ہوچ mapa comptا呀